مرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم نے انجانے ہیں دیسی مرگا سب سے پہلے ہمیں دیسی مرگا لے لیے اس کوچھی طرح دھولی ہے یہاں میں ہمارے پاس تین پیاس بڑی کٹی ہوئی ہے ادرک لسن اور حری مرچے ہیں ان کو کوٹ لیں گے ادھر ہمارے پاس ٹماٹر اس کو چھیل لیں گے اور اس کو کٹ لیں گے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے پتہ لے کے فلیم کو میڈیم کر لیں گے اپنے رویت کے ساب سے اور اس میں ڈال دیں گے کیا ہمارے پاس ٹماٹر کیا ہمارے پاس ٹماٹر کیا ہمارے پاس ٹماٹر گھی پکل گیا کیا ہمارے پاس بیسےGirl کیا ہمارے پاس ٹماٹر کھل کر دیں گے پیاز نہری کر لیں گے ہمارے پیان سوڑا سا براؤن ہو گئے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہمارے پیسٹ بنا لیا ہمارے پیسٹ بنا لیا ہمارے پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ ہم نے گرین چلی بھی یوز کی اس لئے ریڈ چلی زرہ کم یوز کریں گے ہلدی پاوڈر ہے نمک ہے اور آل پاپس بسال لیا ہے آپ چاہیں اپنی وجہ سے اور مسال ڈالا جہاں تو ڈال سکتے ہیں سب اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیے گا ہمارے پیان سوڑا جو براونوں نے لگیا اس میں ہم اپنے پسٹی سوڑی ہری میرچے ڈال دیں گے ادرک لیسن سب اور ساتھ میں ہی ٹماٹر ڈال دیں گے سوڑی دن کو بھونے گے کہ اس کا جو ہے مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا بھونے سے لیسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور چکن سے بھی سمیل نہیں آئے گا اگر سر اکثر لوگوں کو چکن سے سمیل آتی ہے لیسن ڈالنے سے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے سوڑا ساس بھون لیں اور سب کی سمیل ختم ہو جاتی ہے ہمارا گوشت ہے وہ دان لگے ہیں دیش مرگ ہوتا ہے ریڈ ریڈ ہے بلیلر کی نسبت یہ مزیدار بہت ماندش میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے ہمارا گوشت ہے ہمارا گوشت ہے ہمارا گوشت ہے ہمارا گوشت ہے ہمارا گوشتے ہیں اگر آپ کو کم زیادہ لگیں تو آپ کو دل سکتے ہیں اب یہ چیزیں نظر آرہی ہیں ہری میں سے ٹوماٹرہ بھی سب کچھ ہائی بہت جانا ہے جب چکن اچھی طرح بہت جائے اور سائیڈوں سے اس کا اوئل نظر آنے لگ جائے پانی ایڈ کر دیں گے ہلکے ہنڈ پہ پکانے سے ہنڈی زیادہ اچھی بنتی ہے ہلکے فلیم میں بنائیں ہمیشہ ہنڈی اگر آپ ہائی فلیم میں ہنڈی بنائیں گے تو اپر سے پک جائے گی مگر اندر سے کچھ رہ جائے گی اس لئے ہلکے فلیم پہ بنائیں کہ اندر سے بھی پک جائے اچھے سے ہلائیں گے نیچے نہ لگ جائے ہانڈی کو کتا پیارا تلر آئے دیکھیں پانی دالنے سے ایک تو گوشتر نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹکروں میں بکھر جاتے ہیں مزا نہیں رہتا ہے چکن کا گی چھوڑنے لگ گیا ہے ہمارا چکن تا گریباً پک چکا ہے دیکھیں ٹماٹہ ہریمیچہ زرابی نہیں نظر آری کہاں گئی ہیں بہت اچھا بن گیا ہمارا سالن دیکھنے میں اتنا پیارا لگ رہا ہے تقریباً گل چکا ہے یہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے دیکھیں یہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے اب ہم اس پہ پانی آیڈ کر دیتے ہیں پڑھیں گل چکا ہے پیٹا ہمارا چکا ہے پانی آیڈ کر دیں جتنا آپ کو شوربہ بنانا ہے اگر آپ کو بھنا ہوا زادہ سے لگتا ہے تو آپ بھناوہ بنا لیں ہم تو چکن شوربے والے بنا رہے ہیں اب اس کو ڈھک دیں گے تاکہ شوربہ پک جائے یہ دیکھیں ناظرین پانی جائے وہ ابلن لگ گئی ہے اس کو ڈھک دیں گے دوبارہ اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس میں کچھاپن میں سوسنا ہو پانی میں بھی دیکھیں ناظرین ہمارا گوشت کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار میں اس کے پر تھوڑا سا دھنیاش رکھ دیں گے زبردست چوربہ بھی پک چکے اور بوٹیاں بھی گل چکے ہیں بہت ہی مزیدار میں اگر ہمارے آپ کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو سندھائی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں thank you so much thank you